اسلام علیکم میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں چالس منٹ میں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آٹھ مارچ کو خواتین نے اپنے حقوق کے لیے جلوس نکالے ویسے تو پرم نانداز میں جلوس نکالنے پر کسی کو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے اور خواتین اگر اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی آواز اٹھائیں تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے لیکن اس بار کچھ ایسے پوسٹرز بعض لوگوں کی طرف سے سامنے آئے جس نے سوشل میڈیا پہ ہی نہیں بلکہ مین میڈیا پہ بھی تحلقہ مچا دیا انہیں ایسا کیوں کیا ان کے اغراض و مقاصد کیا تھے یہ تو ہم سب کو معلوم ہوئی گیا ہے جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں جو اخبارات وغیرہ پڑھتے ہیں اور جو ٹی وی دیکھتے ہیں لیکن ہماری بحث اس سے درہ آگے چلنی چاہیے یہ کہ کیا خواتین کو حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے اسی طرح کی سہاروں کی ضرورت ہے ہم یہ تو مانتے ہیں کہ خواتین کو حقوق چاہیے بہت سی خواتین پاکستان میں ایسی ہیں جو پس رہی ہیں جو جبر کا شکار لیکن ان کے حق کے لیے کیا اس طرح کی آوازیں اٹھنی چاہیے اس سے پہلے کہ بحث کو آگے بڑھائیں اور میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعریف کرواؤں آئیے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں انیس جولائی اٹھارہ سو اٹھالیس کو پہلی بار امریکہ میں خواتین جس حق کے لیے جمع ہوئیں وہ قانون کے مطابق مردوں کی طرح خواتین کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق تھا اور انیس سو بیس میں یہ خواتین اس وقت کامیاب ہوئیں جب ان کو پہلی بار ووٹ ڈالنے کا حق مل گیا خواتین کے حقوق کا عالمی دن یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے انیس سو پچھتر میں پہلی بار منایا گیا اور اسی مناسبت سے پاکستان میں بھی آٹھ مارس کو خواتین اپنے حقوق کے لیے سرکوں پر آتی ہیں لیکن آٹھ مارس دوہزار اٹھارہ کی طرح دوہزار انیس کا وومن ریب مارس بھی متنازے رہا اور عام پاکستانی خواتین اسے نہیں اپنا رہی ہمارے مین جو وومنز کے بہت زیادہ ایشو ہیں جس میں ریب ہے اس طرح کے جو بیگ ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کرے مسئلہ یہ ہے کہ ہم لیبرالیزم کے چکر میں عورت مارس کو کئی جگہ پہ بہت غلط اور شرمنات قسم کے ٹاپکس اٹھا دیے گئے ہیں اور ہمارے جو بیسک رائٹس ہیں جو کئی ایشوز جن پہ روشنی ڈلنی چاہیے وہ وہی ہیں وہی رہ گئے پاکستانی خواتین کے مسائل روٹی حرم کرنا یا موزر دھوننا نہیں ہے اس کے علاوہ بھی یہاں پہ خواتین کو بہت سارے مسائل ہیں جیسے کہ تعلیم کا جیسے کہ روزگار کا بعض خواتین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ یہ خواتین پاکستانی عورت کی نمائندہ نہیں ہے یہ جو خواتین یہ مارچ کر رہی ہیں عورت مارچ یہ ایک بہت کم چھوٹا سا طبقہ ہے جو کر رہی ہیں اور جس سے کیا امیچ پڑھے کہ پاکستان کی ہر عورت کا یہی خیال ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے پاکستان کی نئی نسل کی نوجوان خواتین تو آٹھ مارچ کو ہونے والے عورت مارچ کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہی ہیں لیکن پاکستانی مرد کیا سوچتے ہیں وہ بھی سنیے آپ کا ذات ملک ہے ازادیہ رائے کا اظہار سب کو ہے تو جب تک آپ کچھ الیگل نہیں کر رہے ہو سب کچھ صحیح جا اس کا مطلب اپنے جنازے بھی یہ خود ہی پڑھائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نگاہ بھی یہ عورتیں پڑھائیں گی اب ان کے پاکستان میں اب شادی بھی عورت کے ساتھ ہی ہو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہونے والے اس مارچ میں لگائے گئے ناروں اور اٹھائے گئے مسائل کو جہاں حقیقی زندگی میں تنقید کا سامنا ہے وہیں سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے ان ناروں کو آڑے ہاتھ ہو لیا پروگرام چالیس منٹ کے ساتھ ازباب دللہ آپ نیوز لاہور یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی میں تعریف کرواتا ہوں ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی کسی تعریف کی مہتاج نہیں ہیں سابق ممبر قومی اسیمبلی ہیں اسلامی سکولر ہیں اور ہمارے بہت ہی محترم قاضی حسین احمد صاحب کی ساتھ آتی ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں نایاب جان سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اور ایک نوجوان ہیں اس حوالے سے بات کریں گی اور ڈاکٹر سارا قریشی سیو ایرو انجن کرافٹ پرائیویٹ لیمیٹڈ آپ پائلٹ بھی ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں میں حال میں آپ ہی سے شروع کرتے ہیں کیا یہ جو خواتین کے آزادی کے جس طرح کے نارے لگے ہیں ایک تو یہ بھی بات کیجئے کہ یہ نارے قصد تک جائز ہیں کیا یہ واقعی عورتوں کی جو مسائل ہیں اس کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں اور پھر آپ کو بھی آپ پاکستانی عورت ہیں آپ اپنے حوالے سے بھی بتائیں آپ کو کوئی مشکل پیش آئی معاشرے میں آپ پائلٹ بن گئیں جہاد اڑاتی پھرتی ہیں کوئی رکاوٹ ہے کوئی مشکل ہے کیا کہیں گے تب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بہت سے طبقے ہیں اور خواتین کے مسائل ہیں اور اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ واقعی ان کے بہت سے مسائل ہیں لیکن ہر طبقے کے مسائل مختلف ہیں جو نچلا طبقہ ہے ان کی اگر آپ کہانیاں سنیں تو ان کا ایک اور طرح کے مسائل ہیں ہمارے مسائل کچھ اور ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں میرا خیال ہے ایک پلات فارم پہ ان سب خواتین کے مسائل حل نہیں کر سکتے ہمیں ہر طبقے کے اپنے مسائل کو دیکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو جی مشکلات ہوتی ہیں اور جو میرا شعبہ ہے میں نے ایرو سپیس انجینئرنگ کی ہے اس میں بہت کم خواتین ہوتی ہیں ورل وائٹ بھی صرف ہمارے ملک میں نہیں تو اس میں مشکلات تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سپورٹ بھی تھی مجھے سپورٹ بھی بہت ملی انکاریجمنٹ بھی بہت ملی تو میں اس کو صرف ایک طرف اگر میں کہوں کہ صرف مشکلات تھی تو ایسی بات نہیں ہے اور دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو معاشرے کی جو سوچ ہے یہ اس کو بدلنے کی صورت ہے اور جو بھی مشکلات تھیں وہ اس لیے تھی کہ سوسائٹی کا جو ایک رویہ ہے یا ایک جو سوچ تھی ایسی نہیں تھی کہ جس میں خواتین یہ سب کچھ کر سکے یہ جو اس طرح کی تھے کہ مجھے کیا پتا تمہارا مولا کدھر ہے تمہارے باپ کی سڑک نہیں ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے بعض تو ایسے پوسٹر سے جو مطلب بڑے شرمناکت تک وہ نعرے لکھے ہوئے تھے اس سے حق مل دائے گا کوئی حقوق مل دائیں گے خواتین کو میں حال میں اس سے زیادہ بہتر یہ ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں شام بیننگال انڈیا کے ایک بہت ہی مشہور فلم ساتھ ہے تو ان کی فلموں میں ہمیشہ سینٹرل کیریکٹر عورت کو دیا جاتا ہے تو میں نے ان سے ایک بار یہ پوچھا کہ آپ اور وہ فرانس تک ان کو ایوارڈ ملے ہوئے ہیں شام بیننگال کو منڈی ان کی مشہور فلم ہے منتن ان کی مشہور فلم ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے فلم میں ہمیشہ مرکزی کردار عورت کو کیوں دیا جاتا ہے وہ انہوں نے کہا کہ عورتوں سے اس طرح سوال کیا جائیں جس طرح کے سوال ان کی فلموں میں ہوتے ہیں ایسا عورت کو مرکزی کردار دیا جائے تو معاشرے میں تبدیلی آتی ہے اس طرح کی اور کیمپینز ہیں انڈیا میں بہت چلتی ہیں وہ زیرا مناسب نہیں ہے کیمپینز چلائی جائیں بجائے اس کے کہ آپ پورے معاشرے کو گصہ دلا دیں مغرب کی بعض ان خواتین کی تقلید کریں مجھے پتا ہے وہاں ابھی آٹھ مارچ کو وہاں بھی بہت کچھ ہوئے جس کو وہاں بھی لوگوں نے پسند نہیں کیا یہ ذرا بہتر نہیں ہے جی بالکل اور جیسے جو مسائل ہیں ان پہ جیسے آپ نے مغرب کی خواتین کی بات کی تو ان میں تو سب سے پہلے جو ہم نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ ان کو ووٹنگ کے رائٹس نہیں تھے تو وہ ایک اور جیسے ابھی تک بہت سے مبالک ایسے ہیں جس میں جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ عورتوں اور مردوں کی مختلف ہے عورتوں کی شاید سکسٹی ہے اور مردوں کی سکسٹی فائیو ہے اسی طرح ان کی جو پینشنز ہیں وہ مختلف ہیں تو وہی بات ہے کہ ہر سوسائٹی کی ہر طبقے کے مسائل مختلف ہیں اور ان کو اسی طرح دیل کرنا چاہیے اور اس طرح کے جو کسی بھی ایکسٹریم پہ جانا دونوں طرف جیسے یہ پوسٹرز اور اس میں آپ نے بات کی تو میرا نہیں کھال کہ اس کا کوئی فائدہ ہے یہ تو صرف ایک وقت ضائع کرنے والی چیز ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ ایکچول پرابلمز کو ٹیبل پہ لائیں اور اس کے لیے آپ کو ہر لیول سے ہر طبقے سے خواتین کو اوپر لانا پڑے گا وہ یہ فرمائیے یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے دوبتہ آپ نے لیا کور کیا ہے یہ آپ کی بائی چوئس ہے یہ چوئس ہے اس سے کوئی رکاوٹ آتی ہے آپ کو اپنے حق کے مانگنے میں نہیں بلکل نہیں نہیں بلکل نہیں آتی ہے ٹھیک ہے نایب کی طرف چلتے ہیں نایب آپ سوشل ایکٹیویسٹ ہیں آپ نے بھی دیکھی یہ ساری کیمپین یہ بھی عورتوں پہ جو کہانیاں ہیں جبر کی وہ بھی اپنی جگہ موجود ہیں اور اس کا تدارک کے لیے مختب تنظیمیں کام کرتی رہتی ہیں وہ بھی ہیں اس حوالے سے بھی فرمائیے جو کیمپین چلی جو پوسٹر بنے اور پھر آگے کے لیے اور عورت کے حوالے سے جی تھوڑا سا میں ایک اس چیز کا بتاتی چلوں کہ میں پارٹسپنٹ بھی تھی مارچ کے اندر تو میں آپ کو ایک فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ دے سکتی ہوں کیونکہ افسوسناک سیٹویشن یہ ہے کہ کسی نے پارٹسپنٹ سے تو پوچھا ہی نہیں ججمنٹ پاس کرنے سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی سب سے پہلی بات جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ہر طبقے کے اپنے مختلف ایشوز ہوتے ہیں ہر طبقے کی خواتین کے اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے جو مینیفیسٹو تھا عورت مارچ کا اس میں سب سے پہلے ایکنومک ایمپاورمنٹ کی بات تھی اس میں ٹومیسٹک ابیوز کی بات تھی اس میں ریپ سے پروٹیکشن کی بات تھی اس میں پبلک سپیسز کے اندر جو موبیلیٹی ہے ایکسس کے جو ایشوز ہیں ان کی بات تھی اور نائنٹی فائف پسنٹ جو وہاں پہ پوسٹرز تھے وہ بھی ان بیسک ایشوز کے بارے میں تھے اور وہاں پہ جو اٹینڈنس تھی وہ میں داد دیتی ہوں ان خواتین کی جو لاہور کے ہر کونے تک گئیں اور ہر کونے سے میرا مطلب ڈی ایچے اور گل برگ اور یہ نہیں ہے وہ چڑڑ پینڈ وہ اندرون شہر کہاں کہاں سے موبیلیزیشن کر کے وہاں سے ڈومیسٹک ورکرز کو لے کے آئیں فیکٹری ورکرز نے پارٹیسپیٹ کیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں میں ہنڈرڈ پرسنٹ اگری کرتی ہوں جو خواتین یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ بیسک ایشوز کو اڈریس کرنے کی بات ہے اور وہ ہم نے کیا انفورچنٹلی جو کہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ چار پانچ کچھ جو قابل اعتراض کچھ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ کیچی ہوتی ہیں کیونکہ وہ کانٹروورشل اور حساس ہوتی ہیں تو ڈومینیٹ وہ کر جاتی ہیں نیریٹیو کو تو بلکل اس طرح کی سیچویشن ہوئی ہے یہاں پر اور مارچ کا جو اوورال تھوڑا سا آپ کو اس کی جو نویت تھی یا وائب تھی اس کے بارے میں بھی یہ بتا دوں کہ وہاں پر ہیٹریڈ کی کوئی مین ہیٹنگ کی وہاں پہ میرے گھر سے میرے بھائی میرے والد صاحب میرے ساتھ گئے جو کہ ہمیشہ سے جنہیں میرا بہت ساتھ دیا اگر مجھے کسی مرد سے نفرت ہوتی تو میں اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ وہاں کیوں جاتی بالکل ایسی بات نہیں ہے یہ جو بعد میں ریاکشن آیا اس پر مجھے افسوس ہوا ہے کہ ہمیں سنگل آؤٹ مطلب ان لوگوں کو کیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاکشن سے متعلق ایک میں بات جو امپورٹن بات کرنا چاہوں گی یہاں پہ کہ فرض کریں کہ اگر واقعی آپ کو بہت بری یہ چیز لگی آپ کو یہ لگا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے ریاکشن کس طرح سے آنا چاہیے اور ہمارے اندر انٹولرنس کتنی ہے کہ اس دن سے میں مانتی ہوں شاید کچھ لوگوں کے سینٹیمنٹ ہرٹ ہوئے ہوں گے لیکن سینٹیمنٹ کو ہرٹ ہونے کا آپ ایکسپریس کیسے کریں ایکسپریشن یہ آیا کہ جی خواتین کو فون کالز کے ڈیتھ تھریٹس آنا چروع ہو گئیں کس طرح کے اور تھریٹس آئے میں بتانا بھی نہیں چاہتی کہ اور کیا کیا ہوا کچھ کو پولیس میں کمپلینٹس کرنی پڑی گالی گلوچ کی بات ہوئی تو جو لوگ ہمارے سے تہذیب اور مذہب کی بات کرتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ کون سی تہذیب اور کون سا مذہب ہے جو ان کو خواتین سے اس طرح بات کرنے پر علاؤ کرتا ہے میں خال میں آپ کی بات کی طرف بھی دوبارہ آئے گیا سمیہ آپ شامل ہوئیے گفتگو میں آپ نے وہ بھی سانہ دیکھا خواتین کے حقوق کے لیے آپ بھی کام کرتی ہیں آپ کا طریقہ کار ذرا طرح سا مختلف ہے تو اس حوالے سے بھی بات کیجئے یہ تو میرے حال میں آپ بھی مانتی ہیں سب لوگ مان رہے ہیں خواتین کو حقوق ملنے چاہیے جہاں جہاں جبر ہے وہ ختم ہونا چاہیے جہاں جہاں ظلم ہے وہ ختم ہونا چاہیے لیکن طریقہ کار کا فرق ہے اس وارے بتائیے دیکھیں جی عبدالعوب صاحب میں پہلے تو شکر گزار ہوں میں ویسے اس عورت مارچ کے اوپر یہ پہلا میرا کومنٹ ہے جو میں کر رہی ہوں میں نے اس پہ بالکل کومنٹ نہیں کیا اس لیے کہ ایک قرآن کریم کی بھی ایک آیت ہے کہ جب آپ اس سے شرافت کے ساتھ گزر جائیں جو چیز آپ کو نہیں اچھی لگ رہی آپ اسے ایک طرف بس کر کے اور اس سے گزر جائیں تو میں نے بھی اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کیا اس لیے کہ ہماری تہذیب اور ہمارا معاشرت ہر چیز کے ہماری دینی اقدار ہماری سماجی اقدار ہر چیز کے وہ خلاف تھی اس میں سے اکثریت جو پوسٹرز میری بیٹیوں جیسی بہن ہیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں میں پارٹسپنٹ ہوں تو ان کی بات پر ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ظاہر ہے اکثریت اس میں ان گھنانوں سے تعلق رکھتی ہوگی جو کہ عورت کے حقوق کے لیے وہ باہر آئیں اور ہمارے معاشرے میں یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ عورت پر جبر ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عورت دہرے جبر کا شکار ہے اس کو وہ حقوق بھی نہیں ملتے جو جدید دنیا اسے دیتی ہے اس میں سے اکثر حقوق ہمیں چاہیے بھی نہیں لیکن اس کو وہ حقوق بھی نہیں ملتے جو اسلام اسے عطا کرتا ہے اس کو تعلیم کا حق اس کی صحت کا حق اسے انصاف کا حق اسے معاشرے میں برابری کا حق لوگ کہتے ہیں شاید یہ برابری اور مساوات یہ آج کے آج کے نعرے ہیں ہمیں تو پتہ چلتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اس کی سورہ نساہ میں پہلی آیت جنڈر ایکوالیٹی کے بارے میں ہے ایک نفس سے تمہیں پیدا کیا اس کا مطلب ہے مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہم جنڈر ایکوالیٹی کا آج شور مچاتے ہیں وہ قرآن کریم نے چودہ پندرہ سو برس پہلے ہی وہ سارے حقوق دے دی ہیں ایک جیسی جنت ہے ایک جیسی دوزخ ہے ایک جیسے فرائض ہیں سب کے اوپر لیکن یہ جو کچھ ہوا یہ میں سمجھتی ہوں کہ لبرل لوگوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ان کے وہ بھی چیخ پڑے ہیں میڈیا نے بنایا یا ان میں سے کچھ خواتین نے بنایا چار پانچ خواتین یا چار پانچ پوسٹرز نے ساری تحریک کا رخ ہی بدل دیا اگر آپ جانتے ہیں لیکن لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں چھوڑی بریک لے لوں میں آپ کی طرف واپس آوں گا جی چار پانچ چھے پوسٹرز جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نایہ آپ نے کہا کہ جنہوں نے ساری تحریک کا رخ بدل دیا ادروائز جہاں تک حقوق کی بات ہے سمیہ بھی کہہ رہی ہیں حقوق مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس کو دینے میں بھی اگر کئی رکاوٹ ہے تو اس کو دور کیا دانا چاہیے اجازہ جیے بیک کے لیے بریک کے بعد ملتا جی سلام علیکم دعا جی بریک کے بعد جی سمیہ آپ فرما رہی تھے لیکن میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ اتنی سمپل بات نہیں ہے نا دروہ بھائی چار پانچ پوسٹرز اس طرح سے تھے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہمارے معاشرے میں ان لوگوں نے بھی جس نے بھی اسے پلان کیا بڑی منظم طریقے سے پلان کیا بڑے شاتر میں سمجھتی ہوں کہ ذہنوں نے اسے پلان کیا کہ وہ معاشرے کو ٹیسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر یہ چیزیں سڑک پر آج لے کے آتے ہیں کل کو اس سے آگے کی بھی لے کے آتے ہیں تو اس معاشرے میں اتنی حص اخلاقی جو ویلیوز ہیں وہ بھی باقی ہیں کہ نہیں ہیں باقی لوگ اس کو بالکل اگنور کر کے اور تھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں گے یا ابھی اس معاشرے میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں اس لئے کہ یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے جتنی کی اس کو پھر بعد میں لوگ کہیں گے بہت منظم ایک ہماری خاندان کے ادارے کے اوپر ہمارے نظام کے اوپر ہماری معاشرت کے اوپر اس میں بہت بھرپور حملہ کیا گیا ہے ان کچھ پوسٹرز نہیں ہیں میرا خیال ہے بیس پچیس پوسٹرز ہیں جو کہ آپ لوگوں نے خود بھی دیکھیں بار بار وہ آ بھی رہے ہیں اور وہ ریکارڈ پر بھی ہیں اور انہوں نے خود اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان بچیوں نے خود اپنے ساتھ بھی زیادتی کیے اور میری جیسی عورت اور ہم سب جیسی عورتوں کے ساتھ بھی اس عورت کی جو سنف ہے اس کی پوری اس جنڈر کے اوپر بڑی زیادتی کی ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ جی اس کے بعد ہر مرد جو ہے وہ عورت کو اسی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے اس کو پورٹرے کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کا منظم طریقے سے مقابلہ بھی کرنا چاہیے اور میں بڑی شکر گزاروں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر بلائا اور ہم اپنے معاشرے کو بتائیں کہ ہم نہ عورت کو ایک اکائی کے طور پر نہیں لیتے ہمارے معاشرے میں خاندان آج بھی وہ جو اللہ نے ربانی ادارہ دیوائنلی اسٹیبلش انسٹیٹوشن بنائے سب سے پہلے ہم اسی خاندان کے ادارے کو میری بیٹی بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے باپ کو بھی لے کے آئی تھی اپنے بھائی کو بھی لے کے آئی تھی اسی خاندان کے ادارے کے ساتھ ہی ہماری عزت ہے اور ہم اسی سے پہچانے جاتے ہیں ہم اسی سے ہی اس معاشرے میں بڑھنا چاہتے ہیں اور ہم اپنے خاندان کے ادارے کے اوپر کوئی بھی جو ضرب ہے اسے برداشت نہیں کریں گے آئندہ اس طرح کی چیز جو ہے وہ کوئی بھی تھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا ابھی تو ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان کے آئین کے اوپر اس میں حملہ کیا گیا ہے ہماری ویلیوز کے اوپر حملہ کیا گیا ہے لہٰذا جو بھی اس کے آرگنائزرز تھے ان سے پوچھ بھی ہونی چاہیے اور ان کو بتانا بھی چاہیے کہ انہوں نے یہ چیزیں کیوں کی ان کے پیچھے کیا سوچ ہے اور آئندہ ان کے کیا ارادے تاکہ ان کو ابھی سے ہی یعنی ان کو منع کیا جائے اور ان کو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو آئندہ اس طرح کی جرت نہیں کرنی چاہیے پاکستان کے مواجرے میں جو ہینڈ رائٹنگ لگتی ہے وہ لگتا ہے ایک یا دو لوگ ہیں جنہوں نے سارا وہ ڈیزائن کیا ہے وہ پوسٹرز کو چاہیے وہ پندرہ ہوں یا بیٹس ہوں ایک ہی طرح کا سکیچ ہے ایک ہی طرح کا ہینڈ آئٹنگ بھی ایک جسر لگ رہا ہے کیا ایک ہی دو لوگ تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ جو لوگ ہیں جیسے سمیہ کہہ رہی ہیں کوئی مقصد خاص ان کا تھا وہ کیا کرنا چاہتے تھے جی ایک تو یہ کہ میں میرے خیال میں ایک دو لوگ نہیں تھے جنہوں نے بنایا تھا مجالٹی لوگ ایسے تھے جو اپنے پوسٹرز خود اپنے خاندان کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ انہوں نے بنایا تھے بات یہ ہے کہ اگر سات سے آٹھ ہزار اسٹیمیٹڈ خواتین ہیں پورے پاکستان میں جو نکلی یہاں پر ہیدر آباد پشاور لہور کراچی اسلامباد اور دو تین اور شہر بھی اگر اس میں سے بیس پچیس ایسی چیزیں تھی بھی جو لوگوں کو پسند نہیں آئیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے اوورال مقصد جو ہے وہ امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اوگنائزرز جو ہیں ان کا اس کے پیچھے کیا مطلب کیا بیسک پرپرز کیا تھا بیسک پرپرز کیونکہ جو اوگنائزرز ہیں ان میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو بہت سالوں سے خواتین کے حقوق کے لئے لڑی ہیں ان میں سے ایک ایسی ہیں جنہوں نے پاکستان کی پہلی سائبر حراسمنٹ ہیلپ لائن بنائی جو خواتین آن لائن حراس ہوتی ہیں وہ ہیلپ لائن پہ رابطہ کر سکتی ہیں اور ان کو پرٹیکشن مل سکتی ہے اس میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو بہت دیر سے بہت سارے اداروں کے ساتھ ٹومیسٹک وائلنس کے اوپر کام کرتی ہیں خواتین کے جتنے جیسے کہ میڈم نے کہا کہ جو اسلام کے اندر بھی بہت سارے جو حقوق خواتین ان کو ملتے ہیں لیکن ایکچولی میں وہ نہیں ایمپلیمنٹ ہو رہے ہیں اس پہ کام کرتی ہیں مقصد یہ نہیں تھا اب آگئی بات کہ پوسٹرز جو ہیں وہ ریپریزینٹ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک میں اگر میں یہ بہت امپورٹنٹ ایک بات کرنا چاہوں گی کہ پلیک کارڈز اور پوسٹرز جو ہیں ان کا ہمیشہ ان کی نوعیت پولیٹیکل ہوتی ہے کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چار پانچ لفزوں کے اندر کوئی بہت بڑے ایشو کے بارے میں انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کانٹیکسٹ کیا تھا جو یہاں پر اناپروپریٹ پوسٹرز بھی تھے اس کے پیچھے کانٹیکسٹ تھا جیسے کہ کھانا خود گرم کر لو جس کو ایک گالی سمجھا گیا اس کے پیچھے لیکن اس سے آگے جو جملہ تھا وہ گالی ہے اس سے آگے والا جملہ جو تھا جس کو سمجھا گیا جس کو سمجھا گیا جس کو سمجھا گیا بلکل بلکل لیکن میں اس کا کانٹیکسٹ بتانا چاہوں گی کہ لاسٹ یئر کھانا خود گرم کر لو was the main کانٹروورشل پوسٹر کہ سب سے زیادہ کانٹروورسی اس پیج جس کی وجہ سے آج اس تفہہ شاید دو تین اور خواتین نے وہ بنایا کہ اس پر ڈیبیٹ کھلی اس کے پیچھے کانٹیکسٹ ہے کہ بہت سالوں سے خواتین کا جو رول ہے وہ صرف اور صرف اب تو پوسٹر کے پیچھے ڈیووس والی کچھ خواتین تھی یہ پوسٹر بہت زیادہ جو ہے اس نے بہت اس کو اٹینشن ملی اس کے اندر کسی ایک انسان نے یہ نہیں پوچھا کہ ان خواتین کی سٹوریز کیا ہیں جن خواتین نے وہ ڈیووسٹ انہیپی والا پوسٹر پکڑا تھا ان کی ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ ان میں سے کچھ ایسی تھی جن کے شوہر ان کو ابینڈن کر کے دوسری خواتین سے شادیاں کر کے چلے گئے تھے اور اس وہ پوسٹر ہمارے معاشرے میں جو طلاق یافتہ خواتین کے خلاف جو یہاں پر جو ایک آفٹر میت ہوتا ہے اس کو اس کی اکاسی کر رہا تھا کہ ڈیووس کے بعد اگر جو بھی ریزن کی وجہ سے ڈیووس ہوئی ہے آپ کو بعد میں خوش رہنے کا حق ہے تو بہت سارے پوسٹرز ایسے تھے جس کے پیچھے ایک کہانی ہے اور میں یہ چاہوں گی کہ ہم اس کانٹیکسٹ کے بارے میں بات کریں اگر آپ اجازہ جی یہاں سے ایک سوال لیتے ہیں یا کامنٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد آگے آپ سے بھی بات کرتے ہیں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی آپ نے ابھی بات کی کہ مختلف طبقات کی خواتینیں مارچ میں حصہ لیا تھا تو مجھے بتائیں کہ جو موزے ڈھونڈنے جیسے مسائل ہیں اور کھانا گرم کرنے والے اور لو بیٹ گئی ٹھیک طرح سے یہ کس طبقے کی خواتین کے مسائل ہیں آپ کا سوال بہت بہت اچھا سوال ہے پہلی بات تو یہ میں کہوں گی کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو صرف ایک طبقے کی خاتون تک لیمیٹڈ نہیں ہیں تو جو بیٹھنے والا جو تھا اس کے پیچھے کانٹیکس یہ تھا کہ جب سے لڑکیاں چھوٹی ہوتی ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے ایسے نہ بیٹھو ویسے نہ بیٹھو اب ہو سکتا ہے کہ کچھ عورتیں جو ہیں ان کے لیے اتنا بڑا ایشو نہ ہوا ہو وہ اس چیز کی اکاسی کر رہا تھا کہ ہمارے میں یہاں پہ آپ کو پوائنٹ اٹھ کرنا چاہوں گی کہ اگر لڑکیوں کو بیٹھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے لڑکوں کو بھی تو کہا جاتا ہے آپ رو نہیں سکتے آپ لڑکے ہو یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے میں اس پہ ضرور رانا چاہوں گی جو لڑکوں کو جو کہا جاتا ہے کہ رونا نہیں ہے اور یہ یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے کیونکہ جو خواتین خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گی میں آپ کو یقین دلائیں گی مردوں کے حقوق کے لیے بھی بھی کسی اواز اٹھانے چاہیے ہمارا وہاں پہ مطالبہ یہ تھا کہ جسے ہم پیٹریارکی کہتے ہیں پیدر شاہی نظام جو ہے وہ مردوں کے اوپر بھی بہت زیادہ انفیر ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں میری کے بات کرنے کا مقصد یہ کہ لڑکوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر لڑکیوں کو کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں ان کو کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو لڑکوں کو بھی روکا جاتا ہے کیونکہ مرد اور عورت دونوں دو ڈیفرنٹ جو ہیں وہ جنڈرز ہیں ان کی کچھ اپنی مرد کی کچھ اپنی سپیشیلٹیز ہیں عورت کی اپنی ہے تو دونوں کو ڈیفرنٹ تریقے سے اگر اللہ نے پیدا کیا تو ان کو ڈیفرنٹ تریقے سے نہیں چیئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ آ جائیں اور اس طرح کے مارچ کریں کہ جس میں بیٹنے کے طریقوں جیسے چھوٹی باتوں پہ بات کی جائیں میں یہ سمجھتی ہوں پہلی بات یہ کہ موزے تو موزے ڈھونڈنے میں تو اللہ تعالی نے کوئی فرق نہیں رکھا خواتین اور مرد کے بیچ میں تو کوئی بھی ڈھونڈ ستے تو کوئی بھی ڈھونڈ ستے اس کے لئے پوسٹر اٹھانا کی ضرورت نہیں اس کے پیچھے میں اپنی بات کر لوں میں اپنے بیٹے کو کہ دے تو مجھے موزے پہنا دو بہت خوشی سے پہناتا ہے ہمارے اکثر جو بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کو موزے پہنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں یعنی مطالبے کی کیا بات ہوتی ہے کہ جی اپنا موزے خود میں اپنی بیٹے کو بھی پہنا دیتا بلکل 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 ہم تو ان لوگوں کو اڈریس کر رہے ہیں جو اس کو اپنی شان میں گستاقی سمجھتے ہیں یا اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں اچھا نایب ایک سیکنڈ درہا ڈاکسر میں آپ شابل ہوئی ہے مطلب میرا خیال ہے کہ دیکھیں جیسے میڈم نے آپ کو بتایا کہ ہمیں ہمارے خواتین کو دین نے بھی بہت سے حقوق دیا ہیں اور ہماری ریاست نے بھی ہمیں بہت سے حقوق دیا اس وقت جو زیادہ جو کروشل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اور دوسرا ان کے بارے میں آگاہی نہیں ہے لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کے حقوق ہیں کیا مطلب اگر جیسے یہ انہوں نے بات کی ڈیجیٹل حراسمنٹ کی یا سائبر حراسمنٹ کی تو لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی کوئی قانون ہے یا اس کو کیسے اپروچ کرنا ہے خواتین کی جو اور جو ایون جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کی خواتین کو بھی بہت سے قانون کا اور خاص طور پر دین کے جو ہمارے حقوق ہیں اور دین میں جو قانون ہیں ان کا علم نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں اویرنس کی بہت کمی ہے اور اسی طرح ہم سے جو نچلا تک اس کے تو ہم مطلب ہم کیا کہیں کہ ان کو تو نہ اپنے دینی حقوق کا پتہ ہے نہ ریاستی حقوق کا پتہ ہے تو اس وقت ضرورت اس چیز کے کہ ان چیزوں کو لوگوں کو پہلے تو سب سے پہلے آپ اویرنس کریئٹ کریں ان کو ان کے رائٹس تو بتائیں کہ دین کیا آپ کو خواتین کو رائٹس دے رہا ہے سٹیٹ آپ کو کیا رائٹس دے رہی ہے ابھی بہت سے لاؤز بنے ہوئے ہیں مطلب ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی بیل پاس ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اچھا قانون سامنے آ جاتا ہے لیکن لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ اگزسٹ کرتے ہیں اور اس کا کوئی ایک ایسا طریقہ بھی نہیں ہے مطلب از ایک کمپنی ہم ایک لیگل ایڈوائزر کو آپ ہائر کرتے ہیں اس سے آپ ڈیفرنٹ جو ریلیونٹ لاؤز ہیں لیگل ماترز اس کو ڈسکس کرتے ہیں لیکن ایک پرسنل لیول پہ ایک بہت بڑا خلا ہے جس کو پور کرنے کی ضرورت ہے چھیکا یہاں پہ آپ بات کی جائے گا میرا سوال آپ خواتین سے یہی ہے کہ یہ جو ایک ایشو ہے یہ ڈومیسٹک ایشو ہے پرسنل ایشو ہے جتے بھی پوسٹرز بنایا گیا ہیں وہ دیوار آل پرسنل ایشوز تھے تو ان کو آپس میں سوٹ آٹ کرنے کی بجائے چینج بدن یور اون سلف لانے کی بجائے ہم اس کو بلکل اس طرح سے منظر آم پہ اور اپنی سوسائٹی کا بھی مزا کر رہا رہے ہیں اپنے ریلیجن کا بھی مزا کر رہا رہے ہیں اپنی ڈومیسٹک لائف کا بھی مزا کر رہا رہے ہیں تو دیو تنک ایس رائیٹ پہلی بات تو یہ کہ ڈومیسٹک لائف بھی جو ہے اس کے بارے میں چاہے کوئی معاملہ ڈومیسٹک بھی ہو ٹھیک ہے اس کے اندر بہت سارے اور سٹیکھولڈرز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں اس بحث کو آگے لے کے چلتے ہیں ابھی جاہے بریک کے لئے بریک کے بعد دوبارہ حادر ہوگتا ہے جی دوبارہ بریک کے بعد جی آپ بات کی جائے جی میرا پوئنٹ آفیو یہ ہے کہ اس کے لئے تو ہمیں رائٹس دیئے گئے ہیں اس کے لئے ہم لاوئر ہائر کر سکتے ہیں کیس فائل کر سکتے ہیں ہمارے لاؤ میں وومن اورینٹڈ سارے رائٹس موجود ہیں تو ہم سڑک پہ کیوں آئیں اپنا مزاکو ڈانے کے لئے کیونکہ وہ رائٹس انپلیمنٹ نہیں ہو رہے کیسے نہیں ہو سکتے when there is a right in the law we are supposed to get that right that is exactly I completely agree with you کاش ایسی سچویشن ہوتی کہ کوئی ڈومیسٹک ابیوز کی وکٹم جو ہے وہ اس کے چھے چھے سال جو ہے وہ کیس نہ چلتے عدالتوں کے اندر ہر سال دو ہزار سے زیادہ کے ہمارے پاس اونر کلنگز کے کیس آ رہے ہیں ہمارے پاس ڈومیسٹک ابیوز کے کیسز آ رہے ہیں بات یہ ہے کہ یس حقوق ہیں شرعی حقوق بھی ہیں اور کومن لاؤ میں بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے حقوق ہیں جو ڈومیسٹک لائف کو ریگولیٹ کرتے ہیں پرابلم یہاں آتا ہے کہ کیونکہ کچھ جو ما شرطی سٹیرو ٹائپس بنائے گئے ہیں مرد اور عورت کے حوالے سے اس کی وجہ سے بہت دفعہ لوگوں کی نجی زندگیاں بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں اس حد تک ڈسٹرب ہوتی ہیں کہ وہ لیگل میٹرز بن جاتی ہیں کیونکہ ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو ابیوس کرتا ہے یہ میں بتاتی چلوں کہ اگر کوئی ایسا کیس ہو کہ جہاں کسی مرد کو اس طرح کی ڈسکرمنیشن فیس کرنی پڑے بہت دفعہ فیملی لوگ کے اندر ایسا ہوتا ہے تو یقین کیجئے کہ جو فیمنس ہیں یا خواتین کے حقوق کے لئے جو کہتی ہے ہم سب سے پہلے یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس نظام سے ان ایکسپیکٹیشن سے مردوں کا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اچھا ایک سکتے جی ڈاکٹر سمیہ آپ کے پاس بھی کیسز آتے ہوگے جو تنظیم میں آپ چلاتے ہیں آپ لوگ کیسے حل کرتے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں دیکھیں اگر بات اتنی سمپل ہوتی جو نایاب بیٹی کہہ رہی ہیں تو وہ تو ہم سب ان کے ساتھ ہیں میں سب سے پہلے اس مارچ میں شریک ہو جاؤں گی اگر یہ جن حقوق کی بات کرنی اور آپ کے ہماری تنظیم میں سارا دن ہی یہ پرابلمز آتے ہیں لیکن میں سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر یعنی عورت کا مسئلہ جہاں ہم نے سب سے زیادہ حل ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ فیملی ہے کہ جب ان کی مرد کی بھی فیملی اور عورت کی بھی فیملی چونکہ قرآن اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اس نے خود بتایا کہ آپ اپنی فیملی کے اندر ہی جب وہ اس کو سمجھا بجا دیتے ہیں بچی کو بھی سمجھا بجا دیتے ہیں اور وہ سب سے زیادہ مسائل کا حل ادھر ہی نکلتا ہے جہاں بات باہر نکلتی ہے وہ کبھی بھی حل ہمیں نہیں نظر آتی کوٹ کچیری میں چلے جائیں وہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ وہ مسائل حل ہوئے ہوں اور خاص طور پر جب آپ اس طرح کہ یعنی یہ اتنے سمپل پوسٹرز نہیں تھے نا ہم اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکتے یعنی اس محفل میں تو ہم اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکتے نا میری یہ بیٹی اتنی جرت کر سکتی ہے کہ ہم جو پوسٹرز وہاں ہم نے دیکھے ان کے اوپر ہم بات بھی کر سکیں بات تو اگر ورائست کی ہو اگر حقوق کی ہو اگر مار پیٹ کی ہو وہ تو ہم سب اس عورت کے حق کے لیے انشاءاللہ لڑتے رہیں اور آگندہ بھی لڑیں گے اور ان کے لیے وہ جدوجہد بھی جاری رکھیں گے لیکن جو چیز بات لیکن ورائست کی میڈم نے بات کی میں بہت امپورٹنٹ یہ بات کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے پوسٹرز ایسے تھے جو جہیز اور یہ انہیریٹنس کے بارے میں ایک پوسٹرز ایک پوسٹرز میں بیٹی دل میں بیٹی ویل میں میری کچھ لوگوں سے بات توی جو اس تحریک میں تھے اور وہ کہنے لگے کہ جی ہو سکتا ہے ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم اس کے ذریعے دوسرے مسائل کی طرف توجہ دے رہے ہوں کہ ہم نے ایک دم اچھا تو دیا اچھا تو دیا مسئلے کو تو اس حوالے سے کیا وہ کامیاب ہوئے پھر میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے تو بہت ہی برا کیا میرے سمیت سارے اپنے میرے تو جتنے بھی یعنی جو لبرل جو سہیلی ہیں وہ بھی چیخ پڑی ہیں کہ انہوں نے ہمارے ایک بڑے یعنی ترقی پسند دانشوہ نے میں نام نہیں لوں گی وہ بچائرے اس دن سے سوشل میڈیا کے اوپر چیخ رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے زیادہ اس مارچ نے لبرل لوگوں کا کام خراب کیے کہ اب جب بھی ہم عورت کے لیے نکلیں گے لوگ کہیں گے یہ اسی عورت مارچ والے لوگ ہیں تو بہت زیادہ برا کی ہے جس نے بھی یہ پلان کیا اس نے ہماری سوسائیٹی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا اور عورت کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا اس کے لیے وہ حقوق کی جدوجہت میں ہم بہت پیچھے چل گئے ہیں ایک ٹیبو بنا دیا ہے اب عورت مارچ کو جو بھی عورت مارچ میں اب شرکت کرے گا وہ اس کو اسی طرح کی عورت سمجھا جائے گا کہ یہ جی معاشرے کے اس طب کیسے تعلق رکھتی ہے جو کہ اس نے یہ پوسٹر بھی بنایا تھا اور یہ بھی بنایا تھا اور یہ بھی بنایا تھا آگے آپ fill in the blanks خود کر لیں میں تو ان کو ذکر بھی نہیں کر سکتا میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہمارا خون پوسٹرز کے اوپر کھولتا ہے اور جب ہمارے پاس honor killings آتی ہیں اور ہمارے پاس domestic abuse آتی ہے تو کوئی ایک بندہ بھی جو ہے وہ تحریک نہیں چلاتا یہاں پر ہم نے آٹھ ہزار لوگوں کو اکٹھا کیا اگر واقع ہی میں ساتھ چلوں گی اگر ان کی جماعت نکالے اگر ان کی organization نکالے آپ آج مجھے دس ہزار لوگ اکٹھے یا پانچ ہزار بھی کر کے دکھا دیں جو اتنا زیادہ جو اس مارچ کے ساتھ بری چیزوں کو associate کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی fundamental rights کے لئے لڑو تو ایسے لوگ مجھے دکھائیں اور ایسے مرگ حضرات دکھائیں جو ہر وقت جماعت اسلامی کی وہ جماعت ہے کہ جو ہم لوگ 75,000 جو خواتین ہیں وہ ابھی پچھلے سالی ہم اکٹھے تین دن گزارے تھے سات آٹھ ہزار پورے ملک میں بھی سات آٹھ ہزار بھی نہیں تھے سو سو خواتین تھیں سارے ملاکے بھی ہزار خواتین نہیں ہوں گی لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہزار خواتین بھی انہوں نے جو کام کی ہے وہ ہم جدوجہت کو بہت پیچھے لے کے چلے گئے ہم جو بھی اب کام کریں گے جو بھی اگر اس طرح کا جلوس نکالے گا سب سے پہلے وہ نظر آئے گا کہ جی یہ اس ٹائپ کی اور اچھا ایک سیکنڈ میں ایک ٹائپ بنا دیا ہے اس جلوس نے ایک چیز کی جو کمی کا احساس ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مقتب ملک کے ڈیٹا کو ہم دیکھ رہے تھے جیسے ہمارا خیبر پکتون خواہ جو اس کے جو ٹائبل ایلیاز کے علاقے ہیں اس کے بارے میں میں ایک ریپورٹ پڑھا تھا کہ وہاں پہ خواتین کی تعلیم کا حال یہ ہے کہ صرف تین پرسنٹ بچیاں سکول اب ماشاءالل ایک پڑی لکھی خاتون ہے یہ بھی پڑی لکھی خاتون ہے آپ پڑی لکھی پی ایچ ٹی ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہو اور اس کی لئے کیا کرنا چاہیئے میں اسی بات سے شروع کروں گی جو آپ نے مثال دی تھی جو آپ کہہ رہے تھے جنہوں نے یہ موووی بنائی اور انہوں نے کہ عورت سے یہ پوچھا نہیں جاتا کہ تمہارے خواب کیا ہیں تو ہمارے معاشرے میں جو ضروری چیز خواتین میں جو مسنگ ہے وہ سیلف ریکنیشن نہیں ہے مطلب ہمیں خواتین کے لئے کچھ رولز بنائے گئے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ بس اس میں اس کے علاوہ ایک اپنی کیا ایڈینٹی ہے ان کی کیپیبیلیٹیز کیا ہیں ان کی ٹیلنٹز کیا ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو کس مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے وہ کبھی اس طرف شاید سوچتی بھی نہیں ہے یہ سب ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے جو ہمارے سوسائیٹی میں ڈیفرنٹ بہت مسنگ ہیں اور اس پہ کبھی توجہ نہیں دی جاتی جلدی سے ٹائم باقی لوگ کو مل جائے میں صرف یہ کہنا چاہوں گی جو بیسک اشوز ہیں اور جو لوگ اس چیز کے اتنا ہرٹ ہوئے میں اس چیز پہ بھی ذمہ داری لینے کے اتیار ہوں کہ شاید ان لوگوں کو اور زیادہ معاشرے کی جو کچھ چیزیں ان کو دیکھ کے پوسٹر بنانے چاہیے تھے مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں کہ پوسٹر کی وجہ سے کسی کو اتنا غصہ کیسے آسکتا ہے کہ کسی کو فون کر اس کو مارنے دھمکی دے پٹ میں یہ ضرور کہوں گی کہ گلہ گھونٹ دیا ان چیزوں پر بھی اتنی ہی غصہ دکھائیں اور اس پہ بھی اتنی تحریک چلنی چاہیے اور ان ساروں کا جو آپ بات کریں کہ اور بھی تحریک ہیں ہنڈر پسنٹ میں بھی ایسے ادارے سے تعلق رکھتی ہوں میں ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی سینٹرل پنجاب میں ہم لوگ شرعی حقوق کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں ہم خواتین کو کرزے بھی دیتے ہیں بزنس شروع کرنے کے لئے وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی ٹھیک ہے لیکن ہمیں ساتھ ساتھ ظاہرہ کہیں کوئی موومنٹ کوئی تحریک جو ہے وہ بہت دفعہ سڑکوں پہ آکے بھی نکالنی پڑتی ہے میرا چاروں سوبوں سے اگزاتی تعلق ہے میں چاروں سوبوں میں رہی ہوں میں پشاور میں پیدا ہوئی لاہور میں پلی بڑی ہوں کوئیٹہ میں شادی ہوئی کراچی میں شوہر کام کرتے تھے یہ ساری چیزوں جو ہیں ہمیں بھی ضرور تربیت کرنی چاہیے کہ وہ عورت کو عزت دے اور احترام دے اور تحفظ دے لیکن جو عورت ہے اس کو بھی اس طرح سے حقوق چھیننے سے نہیں ملتے حقوق اپنے فرائض ادا کرنے سے ملتے ہیں اور ہم اپنے فرائض بھی ادا کریں ہم اپنے معاشرتی جو سماج جو ہمارا معاشرہ جو ہمارے روئی ہیں اور جو ہمارے دین بھی ہے جو ہمارا میں نے صرف مسلمان لوگ کو نہیں میں نے ہندووں کو بھی میں نے عیسائیوں کو بھی پرسوں سے میری فرینڈز بھی ہیں ہمارا انٹرفیت کا جو ایک گروپ ہے اس میں ہر طبقہ جو ہے اس کو بار بار بات کرنی چاہیے ایک چیز اور ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ کیا کہ جہاں خواتین دیکھتی ہو پروگرام اور یہ سمجھتی ہو کہ ان کے آس پاس پڑوس میں کچھ خواتین مسائل کا شکار ہیں ہم ڈاکٹر سمیہ سے بھی ریکویس کریں گے اپنا پتہ دیں ایڈریس دیں اور بھی جو ایڈریس ہیں وہ ہم آپ تک پہنچ آئیں گے کہ ان کو دیکھ کے آپ اپنی آواز یہاں تک پہنچ آ سکتی ہیں ابھی جار دیجئے اللہ